سلام علیکم ایڈی ایڈ سورٹ میرے نام قدیق رام ہے آج ہم چپٹر نمبر ملیر میں کلاس پس کئے کو پڑھنا ہے اور اس کتابیں کا نام کیا ہے پری پیکس پری پیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بتائیں پری پیکس کا مطلب ہے پہلے اور پیکس وہ بھی ہوتا ہے جو تبدیل نہ ہو سکے تو اس کو ہم کیا کرنا ہے اس کو ہم پری پیکس کہتے ہیں اور پری پیکس کا مطلب کیا ہے پری پیکس ہمارے پاس پہلے شروع میں بڑے بڑے نمبر ہوتے تھے چوٹے چوٹے نمبر ہوتے تھے تو ہم نے ایک سہارا لے دیا بوراستہ اختیار کیا جس کو ہم نے پری پیکس نام دیا اور یہ پری پیکس میں ہمیں کیا کرتا ہے پری پیکس میں ہمیں چوٹے چوٹے نمبر کا گھر ہے اس کو بھی ہم پائیٹ کرسکتے ہیں بہت آسان طریقے سے اگر لارج نمبر ہے اور وہ لارج نمبر کو بھی ہم بہت آسان طریقے سے لے گھ سکته ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم mitلا ماستا بھی ارد کی بات کرنے ماست ارد کی بات کرتے ، تو ارد میں ہماری پاس کیا ہوتا ہے ماستا بہت زیادہ لارج ہے ٹھیک ہے میں پہلی لارج کی نمبر بات کرو ماستا بھی ارد همارے پاس کیا ہوتا ہے زیادہ لارج ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اطافہ وہ د00 بہت زیادہ لینجر ویڈیو بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے پائند کر سکتے جیسے پائند کرنی کی ہمارے پاس time کی بھی ضرور کر ہوتے ہیں اور ہمارا time بھی حراب ہوتا ہے تو ہم نے ایک چوٹے سا ایک راستہ ایک خیال کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں prepax تو prepax میں ہم اٹھے کرتے ہیں بڑے بڑے نمبروں کو یا چوٹے چوٹے نمبر کو ہم اسی طریقے سے لگ سکتے ہیں تو اس طریقے کو ہم prepax نام دے سکتے ہیں اور mass اب بھی آپ لے کے یہ میں large number کا example یہ اب ایک ایٹم بھی آپ کے پاس دیمیٹر ہے ایک ایٹم بھی آپ کے پاس دیمیٹر ہے ایٹم کا دیمیٹر ہے آپ اس کو پائنٹ کرتے ہو تو آپ میٹیا کرنا ہے کو تو بہت زیادہ سمارا رہا ہے zero point zero 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 یہ پائنٹ کرنا ہے لیکن بہت time بھی لے سکتا ہے اور آپ exactly پائنٹ ہی نہیں کر سکتے اصل میں تو فیسکس میں ہمیں کوئی ویو بھی exact پائنٹ نہیں کر سکتے آپ کو تو اوری پتہ ہو گا اس کے بارے میں اور ہم آگے پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں ٹھیک ہے uncertainty آپ کا نام error uncertainty اگر آپ پڑھئے تو وہاں سے آپ کو پتہ ہو جائے کہ کوئی بھی فیسکس میں کوئی چیز بھی perfect نہیں ہو سکتا کیونکہ error تو آپ نے پڑھا ہوئے error تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت یا چوٹی بہت کیونکہ error کے اندر بھی two types کی error ہوتا ہے جس میں ہم نے آپ کو پڑھا ہے random error ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ systematic error ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی طلبی نہیں چاہتے لیکن میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہو کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر اس کی diameter ہم لکھتے ہیں تو ہم آسان طریقے سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ اصول بھی ہے کہ جب ہم left hand side پہ چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا left hand side پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ positive video آتا تھا جب ہم negative side پہ جاتے ہیں تو ہم left hand side پہ جاتے تھے جب ہم right پہ جاتے تھے تو ہمارے پاس power negative آتا تھا تو اب دیکھتے لئے definition کی طرح کا mechanism true which is very smart number یا تو بہت زیادہ smart number ہو یا بہت زیادہ large number ہو یعنی express indicator about power of 10 تو ہم یہ ظاہر کرنا ہے express mean ظاہر کرتے ایک طرح کو اس طرح میں 10 کی پہ میں ہم اس کو لے سکتے ہیں by the game میں proper name پہ اس کو make proper name بھی دے سکتے ہیں کہ اس کا prefets یہ اس کا definition ہے clear the power of 10 note کرنے کی جو بات ہے جہاں تک کہ ہمیں اس میں اندر note کیا کر رہا ہے note یہی بات ہے کہ prefets make a standard part یہ کیا بناتا ہے prefets جو ہی یہ standard part برا دے ٹھیک ہے try it even more easily آپ کے پاس وہ اتنا easy بنا دیتا ہے کہ آپ کے پاس اگر smile and smile number یا large number ان دونوں کو بہت اسام طریقے سے ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں سہارا لے رہا پڑتا ہے prefets کے اب میں اس کے بعد ہم کچھ ٹیبل دکھانے والا ہوں آرہی بک میں موجود ہے یہ آپ یوں consider کریں کہ آپ اس وقت میں سمجھانے کے لیے وہاں پہ جو مینیاں آپ کو ٹیبل بڑھایا ہو ہے کہ prefets ہمارے پاس کیا ہوتا ہے prefets ہمارے پاس آپ یہاں پہ دیکھیں ٹیبل prefets کے ٹیبل ہے ہمارے پاس یہ جو ہے prefets ہے یہ دیسی ملمٹ دیا رہا ہے ایک باس سیمبل ہے جس سیمبل سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں اور سیمبل کہتا ہے الانت کو کلیر کلیر اور دیسی ملمٹ سے کسی رویے پہ ان سے اور free means کیا ہوتا ہے وہ کمینی پہ آپ کو بتایا ہے free means اور پہ ایک سمجھو جو تبدیل نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگزا کو دیکھیں آپ سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ہم نے کہتے کہ اس کو ہم نے express کرنا ہے دیپاور آپ ٹیم کی اب ماموز کی تبدیل ہو سکتا ہے لیکن ٹیم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے یہ space paper یہ fix ہے clear ہے اب یہ free جو پہلے پہلے کیا آگیا 10 آگیا اس کے بعد اوپر جو بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس مطلب اگزا ہماری بس takes 10 d power 18 جب آج ہے تو اس کا ہماری پاس کیا ہوگا اگزا ہوگا اس کے بعد پیٹر کو آپ دیکھیں 10 d power 15 آجائے گے آپ سے انسیکیوز بھی یہ پوچھے جائے گا کہ مطلب انسیکیوز ہوگا کہ اگزا کس چیز کے برابر ہے اس کے پیٹر 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 لگانا ہے آپ سے پیٹا بھی پوچھ سکتا ہے سیمیل ایفکر بھی دیگر بھی کوئی ویلیو بھی آ سکتی ہے تو آپ کو ساتھ یہ ساری جوٹیبن میں آپ کی دیا ہوئے اس کو یاد کرانا ہوگا اس کے بعد اگر آپ دیگر کی بات کریں تھی گیٹر تک کی بات کریں وہ ٹین کی پاور ٹویل کی برابر ہو سکتا ہے دیگر جو ہے وہ ٹین کی پاور نائن کی برابر ہوتا ہے میگا کو آپ بر دیکھیں تو میگا ٹین کی پاور سکس برابر ہوتا ہے کلو کو دیکھیں ٹین کی پاور تری اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاس ٹین زیرو لگانا پڑے گا اس کے ساتھ جب ٹین زیرو لگائیں گے تو اس سے ہزار بن جائے گا تو ہم شاکرٹ فارم میں اس کو پری پیکس میں ایسے لکھ سکتے ہو اور ہیک ٹو کو آپ دیکھیں تو ہم کس کو کسی طرح لکھ سکتے ہیں ڈیو کو دیکھیں ٹین کی پاور ہم ہم لگ سکتے ہیں اب یہ تو ہم نے صرف اتنا پڑا گیا ہمارٹ بل ایک زاپی ٹر 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 گے گا میگا کھلو ایک ٹور ڈیگا یہ سارے جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ علامت بھی ہو رہا چاہیے یہ اس کے دیسے مل ہیں جو ہنسے ہیں ہم نے وہ ایکس پرس کیا اور یہ اس پر پیٹس کیا ہے نام ہے جو یہ جس سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ اس کی میٹمیٹیکل لیلیو ہے اور یہ اس کی نام ہے اب ہم یہ کیا کرنا ہے اس کی سیمبل کو جاننا ہے کبھی کبھار ہمارے پاس سیمبل لکھا ہوتا ہے اب جب وہاں پہ ہم پرابلم کریں گے ایکزامپل کریں گے تو وہاں پہ یہ ایکسا انچھیل کو نہیں لکھا ہوگا یا تو ای لکھا ہوگا پی لکھا ہوگا ٹی لکھا ہوگا گیگا لکھا ہوگا تو آپ کو ایکسا کی اندرسوڑی وہاں پہ کمپلیٹلی انسکین ہونا چاہیے سمجھانے چاہیے کہ یہ ہم سے گیگا کی ویڈیو کیا ہے یہ ہم سے کیا بھاگ رہا ہے اس کے اوپر ہم کچھ اگزامپل بھی کریں گے آنٹی لکچر میں اور ٹی کی پاور ٹی کو اگر آپ دیکھیں اب یہ ایکسا کو ریپریزینٹ کرتا ہے اور یہ ایکسا کس جس کی برابر اس کے علامات ہمارے پاس اس سے ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں پھر پیٹر کو دیکھیں ٹی کی پاور ٹی کو برابر ہوتا ہے ٹی کو ریپریزینٹ کرتا ہے ٹی ہے اس کے بعد ٹیٹر کو دیکھیں یہ بیک ٹی کو آپ کو پاس بڑا ٹی جویں اس سے ریپریزینٹ ہو جاتا ہے اب گیگا جو نہیں یہاں پہ یہ ٹی کی پاور نائن کی برابر ہوتا ہے اور یہ جی کی برابر ہوتا ہے بڑے والے جی آپ کو لیکھنا ہی ہوگا میکا کیسز کی برابر ہوتا ہے وہ ٹی کی پاور سیکس اور ایم سے ہم ریپریزینٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس ایم لگا ہوگا یا جی ہوگا یا ٹی ہوگا یا فی ہوگا یا ای ہوگا تو آپ سے ان چیزوں کی جو ویلیو ہیں اب اس کی اسٹیبل کو آپ کو یاد کرانا ہوگا ٹھیک اس کی بعد ہیکٹو کو آپ دیکھو کیلو کو دیکھو یہ کیلو جو ہیں ہم کیسزی ریپریزینٹ کرتے ہیں کلیر ہیکٹو کو اگر ہم دیکھے ٹی پاور ٹو یہ ہم ایس سے ریپریزینٹ کر سکتے ہیں کلیر اس کی بعد ہمارے بس دیکھا ہے اور دیکھا ہمارے بس ڈی ایسے ہم ریپریزینٹ کر سکتے ہیں اور پھر گیگا اگر ہم دیکھیں ٹی پاور ور اور یہ ہم سمال دی سے ریپریزینٹ کرے گا ٹی پاور ور کو ریپریزینٹ کرے گا سنٹی آج ہے تو سنٹی ٹی پاور ٹو اس کا مطلب کیا ہے مطلب کی اس کے پاس دو سپاور بھی ہے جو دو سپاور ہے تو اسے سو بن جائے گا تو ہم شرٹ پاوم میں ہم اس کو دیسیر ملٹیپر میکنس رہ سکتے ہیں ٹی پاور ٹو لکھ سکتے ہیں بسیرکلی اس کا ویلیو یہ ہے میلی کو آپ دیکھیں ملی کیا ہم اس طرح ٹی پاور مائلس 3 کو مرپریزینٹ کرسکتے ہیں اور اس طرح میکرو میں آپ دیکھیں ٹی پاور مائلس 6 اور اس کا جو رپریزینٹ کریں اس میو چیر اس اکر ہم میو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میو کہہ دیکھیں اب یہ اس کا علامت ہے نشانت مختلف ویڈیو دیئے ہوں کہ آپ نے وہ ویڈیو چوائس کرنا ہے جو اس کی ویڈیو ہے پیکس ویڈیو ہے ہم نے پیکس کی بات کیوں اس کی پیکس ویڈیو ہوگا اس کے بعد ہم نے نینو کی بات کی نینو کا مطلب ہوتا ہے ٹین کی پاور مائنس رائے اگر آپ کیا کرنا ہے مائنس کی طرف جانا ہے اس کے بعد ہم نے پینٹو کے بعد میں جانا ہے اور پینٹو جو ہیں وہٹین کے پاور مائنس پیپٹین کی برابر ہوتا ہے آٹو جو ہیں وہٹین کے پاور مائنس اٹین کی برابر ہوتا ہے ٹھیکی ایٹین مائنس اب جسے طرح یہ ہم نے ایکسپلین کیا یہاں پہ اس کو ہم ایکسپلین کرتے سینٹی جو آجیں گے تو ہم سی سے ریپریزنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پر جوہیں میلے آجیں گے تو ہمیں سمارٹ ایکسے ریپریزنٹ کرنا ہوگا جب مائکنو کی بات آجائے جہاں تک تو مائکنو بیس کے چیزے کو کہتے ہیں ٹینٹی پاوار مائنس سکس ٹھیک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعدے پی کو پی کو مائم مائنس ٹوین ٹھیک بتا ہے ہم جوہیں پی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور نیلkorہ میں ان سے ریپریزنٹ کرنا آتا ہے اس کے بعد پیم ٹو اپن ٹھیکم توقر کی کوئر부�ہا ائیں ہم 50 ہوتا ہے مائم سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جونے آٹو ہم کسوسوس کرتے ہیں اے سے ریپریزنٹ ہوسکتے ہیں آپ نہیں بتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ایکسپلی ریپریٹ کرنا چاہتا ہم آج کا ہمارے جو طاپک بھی ہے وہ چپٹر موئیرمنٹ ہیں کلاس پسٹی رکھا ہے اور پری پیس کے بارے میں ہم نے پڑھ چکا پری پیس ہمارے پاس کیوں ضرورت پڑھی اور پڑھی اس بھی ضرورت پڑھا کہ کبھی کبھار ہمارے پاس لاش نمبر تھے کبھی کبھار بوس مال نمبر تھے تو اس کو ہم نے لیتنے بھی بھی ٹائم نہ کرتا اور اگزیکٹ ویلیو بھی ہمیں پائم نہیں گرستر کرتا تو ہم نے پری پیس کا سہارا لیا اور پری پیس نے ہمیں چوتی نمبر کو یا بڑے نمبر کو بڑی ایسی آسان طریقے سے ایکسپریس کرتے ہیں اور اندرامہ ٹین کی حاصل ٹین لگانا ہے اس کی اوپر آپ کو اس کے پاس کچھ رول ہے ہم کرنے پڑھی ہوگی اس کی اور پھر اس کی بات ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس میں لوڈ کرنے کی جو بات ہے آپ کو جو لوڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پری پیس کیا کام کرتے ہیں ایمسی کیوز آسکتا ہے یہ ستھنڈ پام بنا لیتا ہے ایسی بنا لیتا ہے کس چیز کی سمال نمبر کی یا وی ری لانچ نمبر کی ان دونوں میں جو ہیں اپنے آسان بنانی کیلئے ہمیں کیا کرنا ہے پری پیکس کی سہارا لینا ہے اور پھر آپ میں آپ کو میں نے ایک ٹیبل بنایا اس ٹیبل میں پری پیکس کے ہم نے کچھ ویلو لگایا پری پیکس کب لگایا پھر اس کے بعد میں نے ڈی سیمال منٹگلر اوپ لگایا اس کی سیمبل میں نے آپ کو بتایا پری پیکس کب لگایا کہ ایک سیمال کیا ہوتا ہے اب یہ جو میں نے لکھا ہے آپ کو یاد کرانا ہے اور پہلے اس کو آپ لگلی بک میں جب اپنی نیڈ میں لکھیں گے تو وہاں اس کے بعد لکچر کی طرف دیکھیں گے آپ کو تبھی سمجھ آ جائے گی وہاں پہ تو اس کے بعد یہ جو ویلیو میں نے لکھا ہے یہ اس لیے لکھا ہے کہ جب ہم پرابلم سال کرتے ہیں یا اگزاپل کرتے ہیں یا ہم یہ مزل شاہ ویسٹر میں تو یا ہم سی کیوز کی بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ سے یہ سپیسیفیک ویلیو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیلو کس چیز کی برابر ہوتا ہے کہے گا کس چیز کی برابر ہوتا ہے وہاں پہ گگر ہی لکھا ہوگا جسٹ آپ کو ج لکھا ہوگا پی لکھا ہوگا کے لکھا ہوگا ایچ لکھا ہوگا تو تب ہی اس کو یاد کرائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایکزیک ویلیو دینا چاہیں گے اور وہاں پہ اس سپیسیفیک ویلیو آپ پر امریکل پیسچن میں لکھنا پڑھے گا اور ملتی ہے نیکس لیکچر میں مجھا